ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین باتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو وہ چیزیں جو جنوب پر مکروح ہیں اب تک ہم نے کچھ چیزیں بیان کی کہ ایسا شخص جس پر غسل جنابت واجب ہو کہ جسے جنوب کہا جاتا ہے کچھ چیزیں اس پر حرام ہیں اب اس نشست میں ہم کچھ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسے فرد پر جس پر غسل جنابت کرنا واجب ہے یعنی جنوب شخص پر کچھ چیزیں مکروح ہیں وہ چیزیں جو مکروح ہیں ان میں سے نمبر ایک یا یہ کہ بعض اگر لکھا جاتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو عام طور پر توضل مسائل میں اور اسی طریقے سے عربت الوسقہ اور دیگر کتابوں میں بعض اگر لکھا جاتا ہے چند چیزیں یا کچھ چیزیں اور بعض اگر لکھا جاتا ہے نو چیزیں لیکن ان کے زمن میں چیزیں بیان ہوتی ہیں انہیں ملا کے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اب جو توضل مسائل میں لکھا ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں وہی تقریباً عربت الوسقہ میں ہیں کہ نو چیزیں جنو پر مکروح ہیں اب پھر جانے توجہ دلائیں کہ واجب وہ عمل ہے کہ جسے انجام دینا ہے مستحف وہ عمل ہے کہ اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام نہ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے حرام وہ عمل ہے کہ اسے انجام نہیں دینا ہے اور مقروف وہ عمل ہے کہ اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس نشست میں ہم بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ جو جنوب پر مقروف ہیں یعنی اگر انہیں انجام نہ دے تو بہتر ہے لیکن اگر انجام دے تو اس نے گناہ نہیں کیا نہ انجام دے نہ بہتر ہے وہ پہلی چیز کے جس کو انجام نہ دیا جائے اور اس کام کو نہ کیا جائے ان میں سے نمبر ایک کھانا اور پینا اور نمبر دو سونا پس اگر کسی پر غسل جنابت انجام دینا باقی ہے یب الفاظ دیگر وہ جنوب ہے تو مکروح ہے کہ وہ کچھ کھائے اور پیئے اس جنابت کے عالم میں لیکن اگر وہ ہاتھ دھولے اور خصوصاً اگر وضو کر لے تو کراہت کم ہو جائے گی اور یہ موضوع ہم تہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وضو کے موضوع میں کہ بعض زگاہ وضو کرنا مستحب ہے اور وہ وضو کبھی تحارت کا سبب بنتا ہے اور کبھی وہ وضو فقط کراہت کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے تو اگر کوئی شخص کے جو جنوب ہے اس کے لئے مکروح ہے کھانا اور پینا اگر وہ اس کراہت کو کم کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے لیکن یہ وضو سبب نہیں بنے گا کہ اب اس کے بعد وہ نماز پڑ سکے یا قرآن مجید کی کتابت کو چھو سکے یا باقی وہ کام انجام دے سکے کہ جس کے لئے وضو کرنا ضروری ہے اور دوسری چیز ہے کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہے اس کے لئے سونا مکروح ہے لیکن اگر وہ سونا چاہے تو وضو کر لے اس سے کراہت کم ہو جائے گی تیسری چیز کہ جو جنوب پر مکروح ہے وہ ہے سات آیات سے زیادہ کی تلاوت کرنا پس اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن فیض کریں کہ پوری سور حمد پڑھتا ہے یا سور ناس اور سور فلق پڑھتا ہے کل ملا کے سات سے زیادہ ہو جائیں گی تو کہا جائے گا یہ عمل مکروح ہے اور اگر ستر سے زیادہ پڑھتا ہے تو کراہت میں اور زیادہ اصافہ ہو جائے گا پس پھر ہم توجہ دلائیں کہ وہ سورے کے جن میں سجدہ ہے یعنی سجدہ واجب ہے وہ تو پڑھنا حرام ہے لیکن ان کے علاوہ قرآن کے جتنے بھی سورے ہیں ان کو پڑھنا جائز ہے لیکن سات آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروح ہے چوتھی چیز جو جنب پر مکروح ہے وہ ہے قرآن مجید جنابت کے عالم میں ساتھ رکھنا ساتھ رکھنے سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ ہمارے پاس کسی بیگ میں یا کسی چیز میں قرآن ہے اور وہ ہمارے پاس ہے اور ہم جنابت کے عالم میں کہا جائے گا یہ عمل بھی مکروح ہے اسی طرح سے والٹ میں اگر ہے یا تعویز میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورہ ہے اور جنابت میں ہیں تو یہ عمل بھی مکروح ہے لیکن یاد رہے کہ کب تک جب تک کہ وہ ٹچ نہیں ہو رہا کتابت قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام اور انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو چھونا بغیر غسل جنابت کے احتیاط یہ ہے کہ حرام ہے اسی طرح سے قرآن مجید کو ساتھ رکھنا جنابت کے حالم میں یہ عمل مکروح ہے ساتھ رکھنے سے کیا مراد وہ آپ کے سامنے میں بیان کیا جیسے کتابیز میں ہو یا فرض کریں کہ سورہ یاسین ہمارے پاس کارڈ میں ہے وہ ہمارے ساتھ جیب میں ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کی جلد کو چھونا یا اس کے اوراق کو چھونا خود کتابت کو چھونا حرام ہے لیکن جلد یہ اوراق کو چھونا حرام نہیں ہے لیکن بغیر وضو کے بھی چھونا مکروح ہے اسی طریقے سے بغیر غسل کے بھی چھونا مکروح ہے اور خصوصاً بغیر غسل کے چھونا بہت زیادہ کراہات ہے ایک ایسا عمل ہے کہ حد الامکان اس سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے جو بعض کتابوں میں الگ بیان ہوا تعلیق قرآن یعنی قرآن جلے میں ٹنگاوا ہو یہ کسی جگہ بندہ ہوا ہو کہ جو پہلے ہم نے گفتگو میں بیان کر دیا یہ عمل بھی مکروح ہے چھٹی چیز جو مکروح ہے کہ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہے وہ یہ کہ وہ جنابت کے عالم میں اگر ہے تو خضاب لگائے یا اسی طریقے سے مہندی لگائے ساتھویں چیز جو جنوب پر مکروح ہے وہ یہ کہ وہ اپنے جسم پر یا جسم میں کسی حصے پر تیل ملے آٹھویں چیز جو مکروح ہے جنوب پر وہ ہے ازدواجی تعلق کو برقرار کرنا یعنی کسی پر پہلے جنابت ہو چکی ہے اب وہ دوبارہ ازدواجی تعلق کو برقرار کرے تو کہا جائے گا کہ بہتر ہے کہ پہلے وضو کیا جائے اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیا جائے یہ کل ہیں نو چیزیں جن میں سے پہلے مرحلے میں کھانے پینے کو ایک ہی ساتھ بیان کیا لہذا کھانے اور پینے کو اگر الگ الگ بیان کیا جائے تو تقریباً یہ نو ہو جاتی ہے زمین کچھ اور چیزیں بھی بیان کر دیں اور پھر توجہ دلائیں کہ مکروح کے معنی کی جانب توجہ رہے کیونکہ ہمارے بہت بڑی تعداد مؤمنین کی ایسی ہے کہ جو حرام اور مکروح کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتی اسی طریقے سے واجب اور مستحب کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ باتی خدا بند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفات وردات کی توفیق تا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ